تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکف پاروکی، نیوز الفقہ، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نہیں ہوں پہلی حکومت ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے وزیر آزم عمران خان برطانی شاہی جوڑا اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گیا ہوم گراؤنڈ میں پیپلس پارٹی کو دوسری بار شکست موجودہ سیاسی بہران کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چودی شجاہد پاکستان پرکٹ بورٹ کا بڑا فیصلہ سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹ میں کپتانی سے ہٹا دیا جیز بھینیو شاہدہ کرنے پر حنکہ پیپلس پارٹی اپنیو کی jeito ہم مجرمز ہمارے سے کمیرانتے ہیں میں تاہر گورا ہڈے انہیہاں ليظہر ملتن راڈی رہتان بارے تمام 2021 میں کیا جاری کرنے مطاف رأهی میں یہاہ ساتھ چلئے گے آپ نے عادتا ہوں تحولتے کنداوں نے اور ایک حالے پڑھ کرنے کے لئے انداصرت کی نگے کنیم کی نیم نے ایک ہاتھ بھی جانبا اور بھائی جانبا اور بیچی سے بیچی پر کنیم اندارے مجھل کبی جو کم کنم کھر مجھے 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 مزید چانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کا افتتاہ کر دیا جس کے تحت نوجوانوں کو دس ہزار روپے سے پچاس لاکھ تک کرز مل سکے گا نوجوانوں کو کاروبار عالی تعلیم ہنر کے مواقع دیے جائیں گے نوجوان گھر بیٹھے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں کنونچن سینٹر اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کی افتتاہی تقریب ہوئی جس سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام پر عثمان ڈار اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کامیاب جوان پروگرام کی سب سے ہم چیز میرٹ ہے پروگرام کا پہلا فیس شروع کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست پہلے دن ہی نہیں بن گئی تھی آہستہ آہستہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں مدینہ کے لوگوں نے اپنے کردار کو بدلا پاکستانی قوم بہت جلد ایک عظیم قوم بنے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیراعظم نے کہا سچائے کی طاقت نہ بھولیں سچے انسان کی قدر ہوتی ہے تاجروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا ہمیں ذہن بدلنا ہوگا بھی مانگ کر خوددار قوم نہیں بنتی ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی کرز دے دیں گے اگر وہ میرٹ پر آ گئے مجھے پتا ہے کہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نوجوان ہیں جو بہت بڑی طاقت ہیں ملک بھر میں دس لاکھ نوجوانوں کو کرز دے دیں گے سو عرب روپے کے کرزے رکھے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے ہیں اور جس پیسے پچیس عرب صرف خواتین کے لیے سپیسیفک لی ہوں گے ایک لاکھ تک کرزہ دے جائے گا سود کے بغیر پینتالیس ڈسٹکٹ میں جو سب سے کمزور طبقے ہوں گے ان کے لیے کرزے دیے جائیں گے کنسیشن پہ کرزے دیے جائیں گے وہ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک ہوں گے اور جو تیسرا ٹیئر ہے وہاں پانچ لاکھ سے چاس لاکھ تک کرزے دیے جائیں گے اور یہ سب میرٹ کے اوپر ہوگا اس لیے نہیں کیجئے تحریک انصاف کا نوجوانا ہے اس کو کرزے دے دو ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر ہمارے پاس یوتھ ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس ان کو ہنر سکھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ دس عرب روپےہ ہم سکل ایڈوکیشن کے اوپر خرچ کریں گے ایک لاکھ نوجوانوں کو ٹکنولوجی سکھائیں گے کچھ بات کریں گے شاہی جوڑے کے دور پاکستان کے حوالے سے شاہی جوڑا جو ہے دور پاکستان مکمل کر کے وطن کے لیے واپس روانہ ہو گیا ہے شاہی جوڑے نے لاہور اسلام آباد شترال کا دورہ کیا مجید چانتے ہیں اس رپورٹ میں شاہی جوڑا پانچ روزہ دور پاکستان مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن اپنا دورہ پاکستان مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو گئے اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ دا کیا شاہی جوڑے کا کہنا ہے کہ پاکستان سے محبتیں سمیٹ کر جا رہے ہیں شہزادہ ویلیم نے کہا کہ پاکستان سے ملنے والی محبت کبھی نہیں بھولیں گے شاہی جوڑے نے ہاتھ ہلا کر سب کو الویدہ کیا شاہی جوڑے نے اپنے دورے پاکستان کے دوران مختلف مقامات کا دورہ کیا اس کے علاوہ وزیراعظم امران خان اور صدر مملکت عارف الوی سے بھی ملاقاتیں کی اس دورے کے دوران شہزادی کیٹ میڈلٹن کے لباس کے بھی کافی چرچے رہے خیال رہے کہ گزشتہ رات برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن اپنا دورے لاہور مکمل کر کے واپس اسلام آباد روانہ ہوئے تھے لیکن اسلام آباد کا موسم خراب ہونے کے باعث ان کے تیارے کو واپس لاہور آنا پڑا ائر ٹریفک کنٹرول نے شاہی جوڑے کے جہاز کو موسم خراب ہونے کے باعث دوبارہ اڑان کی اجازت نہ دی جبکہ شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن اپنے خصوصی تیارے میں کافی دیر تک موجود رہے بتایا گیا کہ شاہی جوڑے کو شیڈیول کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے اسلام آباد پہنچنا تھا تاہم اسلام آباد میں موسم کی خرابی کے باعث لاہور سے پرواز کی اجازت تاخیر سے ملی بعد ازہ سیول ایوییشن حکام نے بتایا کہ اسلام آباد کا موسم زیادہ خراب ہونے کے باعث برطانوی شاہی جوڑے کے تیارے کو اسلام آباد سے واپس لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کروا دیا گیا اس موقع پر لاہور ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیا گئے جبکہ شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کے لیے وی آئی پی لاؤنج بھی اوپن کر دیا گیا واضح ہے برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے دورہ لاہور میں ایس او ایس ویلیج کا دورہ کیا شاہی جوڑے نے تین یتیم بچوں کے حمراہ ان کی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کا ایس او ایس ویلیج آمد پر ویلیج میں قیام پذیر بچوں سمیت دیگر نے پرجوش استقبال کیا شاہی جوڑا بچوں میں گھل مل گیا اور ان سے بات چیت کی شاہی جوڑے نے بچوں کے ساتھ ایک گھنٹے سے زائد کا وقت گزارا برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اس موقع پر ایس او ایس ویلیج کے تین بچوں کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت کی اور کیک کٹا شہزادی کیٹ میڈلٹن نے سالگیرہ منانے والے بچوں کو کیک پیش کیا اس موقع پر شاہی جوڑے کو ایس او ایس ویلیج میں بچوں کو پراہم کی جانے والی سہولیات سے آگاہ ہی دی گئی شاہی جوڑے نے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بعد ازا شاہی جوڑے نے شوکت خانم کینسر اسپتال کا بھی دورہ کیا سند اسمبی کے ہلکہ پی ایس گیارہ لڑکانہ دو میں پیپلز پارٹی کا جادو کام نہ آیا اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری کی پانچ روزہ انتخابی مہم سیٹ دلوا سکی جی ڈی اے کے امیدوار موزم علی عباسی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار چمیل سمرو کو پانچ ہزار پانچ سو چھپن بوٹوں سے شکست دی دی مزید احوال اس رپورٹ میں گرینڈ ڈی اے نے پیپلز پارٹی کو ہوم گراؤنڈ میں دوسری بار شکست دی دی سندھ سمری کے حلقہ پیپلز پارٹی کا جادو کام نہ آیا اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری کی پانچ روزہ انتخابی مہم سیٹ دلوا سکی جی ڈی اے کے امیدوار موزم علی عباسی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار چمیل سمرو کو پانچ ہزار پانچ سو چھپن ووٹ سے شکست دی دی خیال رہے کہ جی ڈی اے کے موزم علی عباسی کی جانب سے اتاسے چھپانے پر پیپلز گیارہ لڑکانہ دو کی سیٹ خالی ہوئی تھی چھئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی ایس گیارہ کے انتخابی نتائج میں دھاندی کا الزام آئیت کرتے ہوئے نتائج چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم دوبارہ الیکشن کرا کے اپنی انتخابی نشست پر واپس لیں گے اپنے بیان میں بلاول نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پولنگ ایجنر کو باہر نکال دیا گیا پولنگ کا عمل جانگوچ کر سست کر دیا گیا اور دورانے پولنگ ہماری خابتین ووٹرز کو حراسان کیا گیا جبکہ خابتین کو جی ڈی اے کو ووٹ دینے کے لیے دھمکیاں دی گئیں چیئرمن پی پی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری اپیل کا نوٹس نہیں لیا الیکشن کمیشن کو بتایا مگر اس نے خاموشی میں بدنیتی کا ارادہ واضح کیا تھا ہم دھاندلی کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے پلاول بوٹو جرداری نے انتخابی نتیجے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہم اس الیکشن کو بے نقاب کریں گے ہم دوبارہ الیکشن میں اپنے رشیس واپس لیں گے ہم نے سیاسی انجینئرنگ کے باوجود مخالف اتحاد کے بوٹو کی برطری کم کر دی کھیل کے مدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرپراز احمد کو کرکٹ کے تینوں فورمٹ میں کپتانی سے ہٹا دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرپراز احمد کو کرکٹ کے تینوں فورمٹ میں کپتانی سے ہٹا دیا جس کا بزابطہ اعلان کر دیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ازہر علی کو پاکستان کا کپتان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جلد ہی نئے کپتان کا اعلان کر دیا جائے گا سرپراز احمد کے ساتھ قومی ٹیم کو نمبر ون بنانے کے باعث نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ سیلنگا کے خلاف سیریز میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ رینکنگ میں پہلے نمبر پر موجود پاکستانی ٹیم کو کلین سوئب کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے باعث سرپراز کو بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا جبکہ کپتانی سے ہٹانے کی خالی یہی وجہ نہیں بلکہ ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کی ناکست کارکردگی کے باعث منجمنٹ میں تبدیلی کی گئی اور سرپراز کو بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں مزید موقع دینے کا فیصلہ کیا تاہم اب کپتان کو ہٹانے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے قومی ٹیم کے سابق کپتان سرپراز احمد کا کپتانی سے ہٹائے جانے پر موقع بھی سامنے آ گیا قومی ٹیم کے سابق کپتان نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت اعزاز کی بات تھی عزر علی اور بابر آزم کے لیے دعا گوں ہوں سرپراز احمد نے کہا کہ کوچز اور پورے سفر میں ساتھ دینے والے کھلانیوں کا شکر گزار ہوں مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ منائیں گے مگر اس پریک کے بعد چوزی شجاعت کا کہنا تھا کہ جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے لاعلم ہیں انہیں چاہیے کہ تاریخ کا علم حاصل کرے اور دیکھیں پہلے کون کیا تھا اور اب کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں موسیم لیگ کاف کے سربراہ چودی شجاعت حسین نے کہا کہ موجودہ سیاسی بہران کو سنجیدگی اور افا متفیم سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بعض لیڈر اور صاحب اقتدار لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بنے صرف پانچ چھ سال ہوئے ہیں لاہور میں صاحب چیف جسس پاکستان میاں ساکم نسان میاں منظور وٹو احمد شجاعت وٹو اور فیصل صالح حیات نے چودی شجاعت حسین سے ملاقات کی اور موجودہ سیاسی بہران کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا چودی شجاعت کا کہنا تھا کہ جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے لاعلم ہیں انہیں چاہیے کہ تاریخ کا علم حاصل کریں اور دیکھیں پہلے کون کیا تھا اور اب کیا ہے وزنجو کے والد کا نام کیا ہے ایسے لوگ کیا مزاکرات کریں گے تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سیل ویسپلز کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise